السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ومستمین یقینا آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے بلا شبہ رمضان المبارک کے روزوں کی اسلام میں بڑی حیثیت اور احمیت ہے یہ ایک بنیادی رخن ہے اس کا انکار کرے تو بندہ کفر تک چلا جاتا ہے اور روزے رکھنے سے اللہ بڑی خیر و برکت عطا فرماتے ہیں ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے نیک لوگ روزے رکھا کرتے تھے رسول پاکر اسلام کا طریقہ ہے اور یہی دلیل ہمیں کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو جہاں تک مسئلہ ہے روزے کے فلسفے کا تو جو ہمیں قرآن نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ اللہ اللہ کم تتاقون روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے حرام کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کی محبت پیدا ہو جائے گناہوں کی نفرت اور نیکی کی محبت یہ تقوی ہے آپ حلال نہیں کھاتے آپ تازہ پھل نہیں کھاتے سیب نہیں کھاتے حلال مشروب نہیں پیتے جب پورا ماں آپ کو اس لحانی ورکشاب سے گزارا جاتا ہے کہ حلال کھانے پر بھی ببندی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر انسان کی ایک تربیت ہو رہی ہے کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے حلال نہیں کھایا تو رمضان کے بعد اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا تو روزے کا اصل فلسفہ یہ تقوی ہے حرام سے بچنا ہے جو شخص حرام سے نہیں بچا اس نے اس مہینے بار کی روحانی ورکشاب سے سمجھے کچھ بھی نہیں سیکھا اللہ تبارک و تعالی روزے کی حکمت اور فلسفے کو سمجھ کر ہم سب کو حرام چھوڑنے کی توفیق اتا فرمائے آمین